سیری کا ٹائم ہو گیا جناب اور پراتھے بنانے ہیں لسی بنا لیا ہے تو بڑا مزے کا مکھن بھی آیا ہے لسی میں تبا رکھتی ہے بناتی ہے پراتھے سالن گرم ہو رہا ہے چائے اب بنانی ہے اور فٹا فٹ سیری کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ہماری سیری ہو بھی تیار سیری کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ کو صبح ابھی جناب میں ہوں کچن میں اور جی میں نے کال کے بھگو کر رکھیں ہیں چنے ان کو ابالنا ہے اور جتنے دیر بھگو کے رکھو یہ اتنے جلدی گلتے ہیں کیونکہ گیس ہماری ہے نہیں اور سلنڈروں والا کام ہے تو پھر جتنے جلدی گلیں گے اتنے گیس کام لکے گی ابھی زہر کا ٹائم ہونے والے ان کو رکھتی ہوں گلنے کے لیے کو کرمیں اور پڑھتے ہیں نماز اور پھر آپ کو ملیں گے افتاری کے ساتھ آج سمجھ نہیں آ رہی کیا بناوں بچوں سے مشورہ کروں گی کیا بنایں میں اور میری ہزبنڈ سے جو مل جائے کھا لیتے ہیں بس بچوں سے پوچھنا پڑتا ہے کیا بنایں چلیں پھر ملتے ہیں آپ کو افتاری کٹھائیں تو جناب چلنے میں نے راتے میں یعنبل نہیں کلی اور یہاں پہ تھوڑا سمان بھی آگئے میرا اب یہ ٹینگ لے کے آگئے ہیں اور ٹینگ اب بنانا پڑے گا لے کے آئے ہیں تو ویسے مجھے یہ چیزیں پساند رہی ہیں میں کہتا ہوں لیمون ہو یا جامشیری مجھے بہت پساند رہی ہیں آج یہ بنا لیں اور جناب چاول لے آئے ہیں اور فروت آیا ہے سٹوبری آج تو بری فرش فرش ملی ہے کے لے آئے ہیں اور فربوزیں آئے ہیں اور چیپ گھر میں کافی رکھیں تو اب میرا موڈ چینج ہوگی اب میں نے چاول آئے ہیں تو میں جنے والے چاول بنا لوں گی ساتھ فروت چاٹ بناوں گی اور ساتھ پکوڑے بنا لیں کیونکہ میرے بیٹے کو بہت پساند رہے ہیں اور بیٹی کو کہ چاول ہوں تو ساتھ پکوڑے بھی ہوں اور اسی ٹائم جیسے روزہ افتار کریں تو ساتھ چاول بھی کھا لیں اور نماز پڑھنے کے بعد تو بس پھر آج چاول بنیں گے مجھے صبح سے سمجھ میں آ رہی تھی کہ میں کیا بناوں بس اب چیزوں کو دھو کے اپنی جگہ پر رکھتی ہوں اور پھر بناتے ہیں چاول وغیرہ پھراک ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتی رہے ہیں تو جناب کلاو کی تیاری ہو رہی ہے یہاں پر چنے والی کلاو کی تو میں نے ایک درمیانے سائز کا پیاظ اس کو حلکہ سا لائٹ ساتھ دیا ہے براون براون زیادہ نہیں کیا کیا چلا مجھے وایٹ چیاول بہت اچھے دکھتے ہیں اور پھر اپس کو پھار کے پرائی تھے لسن اترکو پیسٹ پرائی کیا ساتھ پھر مسالے ڈالیں ہیں ان کے بھون ہیں ڈیسک جو مسالے ہوتے ہیں اور پھر ڈالیں گے جو سبز مرچیں ڈالیں ہیں پھر چنے ڈال دیں پھر پانی لگا دیں گے اور جیسے ہی پانی میں اُبال آئے گا چاول ڈال دیں گے چاول میں نے پہلے سے پھر رکھ دیا اور پھر سمپل سی ہماری پلاو اور چنہ پلاو کی رسپی یہ جائے کیا تو جناب یہاں پہ چاولوں کو میں نے لگا دیا دم اور وہاں پہ میں بنا رہی ہوں فروڈ چارٹ اور ساتھ بن رہا ہے ہمارا ٹینگ اور جناب یہاں پہ ہی میں نے ساری چیزیں رکھی ہوں یہاں فروڈ چارٹ بنانے کے لیے یہاں فروڈ چارٹ بنا رہی ہوں یہاں میری بیٹی ٹینگ بنا رہی ہے مجھے تو پسند رہی ہے بچوں کو پسند ہے لیکن لگتا تو بڑا اچھا ہے بڑا میٹھا لگتا ہے بڑا ٹھک ٹھک ہوتا ہے لیکن کیمیکل وغیرہ تو ہوتے ہیں نا اس کے اندر باران مجھے روح وضا پسند ہے اس میں بھی تو کیمیکل ہوتے ہیں سب سے جو اچھی اچھا ڈرینگ کہنا میرے خیال سے نمزان میں یا تو وہ دودھ جامشیری ہے یا پھر نا لیمو جو لیمو کا سکنجبین ہوتی ہے وہ مجھے میں تو کہتی ہوں بیسٹ ہے یہ سارا کچھ بان رہا ہے میں یہاں پہ کٹی ہوں فروٹ چارٹ بناتی ہوں کوئی لوگ بناتے ہیں کریم والی کوئی لوگ بناتے ہیں جوس ٹینگ وغیرہ اور اس میں سارے مثالیں وغیرہ ڈال کے تو وہ میں بناتی ہوں دئی والی جینگ وغیرہ میں سارے کٹھ لیتی ہوں فروٹ اور دے لیتی ہوں آدھہ کپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالتی ہوں چینی ڈالتی ہوں اس کو اچھی طرح پھینٹتی ہوں اور اس میں ڈال دیتی ہوں فروٹ چارٹھ میں یہاں تو بڑی مزے کی بنتی ہے کبھی آپ لوگوں نے ڈائی نہیں اگر کی تو کوئی نام بڑی مزے کی بنتی ہے اور کریم کے ساتھ بھی بہت اچھی بنتی ہے لیکن میں کریم کے ساتھ نہیں بناتی دائی کے ساتھ بناتی کسی دن کریم کے ساتھ نہیں بناوں اور جناب جہاں پہ میری بیٹی بنا رہی ہے پکوڑے اور یہ بھی اپنی مرضی کے ڈیزائن بناتی ہے جیسے اس کو اچھے لگتے ہیں کچھ چپس کچھ اس طرح کارکی ہیں چپسوں کے طرح کچھ اس خود بھی سارا کچھ ملایا اور بنا رہی بس یہی بہت ہے یہ میری ہیلپ ہو رہی ہے یہی بہت ہے اور آج بھائی میرا گلہ خوشک ہوا گیا پتہ نہیں کیوں کہ گرمی بھی تھی لیکن اتنی زیادہ میں باہر تو آج نہیں گئی درست چپ پہ جاتی ہوں سپارہ پڑھنے وہ بھی تھوڑی دیر دھوپ پہ بیٹھی ہوں لیکن دھوپ بہت تیز تھی تو پھر میں چھاؤں میں بیٹھ گئی تو پتہ نہیں آج نہ میرا بھائی کو گلہ خوشک ہوا گیا اور اب اور اب باری ہے جناب چاول دیکھنے کی کیوائٹ بنے ہیں کہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ایک دم کھلے کھلے اور جیسا میں اچھا آ رہی تھی بلکل ویسے بنے بس انہوں نے کرے زائقہ بھی اسی طرح اچھا ہی ہو انشاءاللہ اچھا ہوگا ماشاءاللہ زبردست قسم کی چاول بن گئے بس تاری ریڈی ہے پکوڑے بھی بن گئے شربت بھی بن گئے چاولی بھی بن گئے اور بھی استہ بیٹھتے ہیں اپنے رب رب سے دعائیں مانتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول کرے اللہ سب کی دعائیں قبول کرے اور یہ وقت ہوتا ہے قبولیت کا اور اس ٹائم بیٹھ کے تو دعائیں کریں اپنے لئے اپنے ملک کے لئے اپنے بہنgraduateوں کے لئے اپنے رشتداروں کے لئے سب مسلمانوں کے لئے ساری دنیا پوری دنیا کے لئے دعائیں کریں کہ اللہ ہر جگہ اپنی خیر برسائے اور رحمتیں برسائے سے رمضان کے صدقے